اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹون کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں رانا عمر عباس اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان دلدار تو جیسا کہ ہمارے کلائنٹس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایک یو سپر مارکیٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے اور ایک ورث ہے اس کی مارکیٹ میں اس ٹائم بحریہ ٹون کی مارکیٹ میں تو جو پروجیکٹ ایک یو سپر مارکیٹ کر رہے ہیں بلڈرز انہی کا ایک اور پروجیکٹ ہے ایک یو بزار آج ہم اس حفالے سے آپ کو سٹریٹ ٹور دینے والے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عثمان دلدار اسلام علیکم جی بھالیکم عثمان بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ عثمان بھائی پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک یو سپر مارکیٹ ہے بہت تیزی سے اس کا کنسٹریکشن کا کام ہوا ہے تو اس ٹائم یہ جو ہے مارکیٹ پیک پہ جا رہی ہے بہریہ ٹون میں اور ہمارے بہت سے کلائنٹس نے جنہوں نے یہاں پہ شوفز وغیرہ بکس کی تھی تو ان کو اچھا پروفٹ ملا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں ایک یو بزار بھی ایک یو سپر مارکیٹ کی طرح گروہ کرے گی مارکیٹ میں اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن بڑا اچھا کوشن عمر عباس آپ کی طرف سے سب سے پہلے بہریہ میں آنے والے کسٹومرز کے والے سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ اس وقت مارکیٹ میں صرف کمرشل پر جتنی بھی انویسمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں یا اوورال ڈریڈی پروپرٹیز جتنی بھی ہیں ان کی مارکیٹ کافی سلو ہے مارکیٹ میں بہت سارے کسٹومرز اس گھر سے آتے ہیں کہ ہم یہاں پر شورٹ ٹم انویسمنٹ کریں اور مطلب شورٹ انویس کریں اور ان بیگ کریں تو یہ فارمولا میں ہمیشہ اپنے کسٹومرز کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب تک موقع پہ آ کر بیلڈرز کو سرچ نہ کریں ان کی ڈاکومنٹیشن نہ دیکھیں یا ان کا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ جو پرومیننٹ ہو اور اس پہ کام ہوتا نہ دیکھیں تو آپ تب تک وہاں پر بوکنگ نہ کروائیں یا آپ لوگوں کو بروکرز کی باتوں میں آ کر فون پر ہی آپ کو بوکنگ نہیں کروانی چاہیے آپ کو ویزٹ بھی کرنا چاہیے بحریہ ٹون کراچی کی مارکٹ میں اس وقت سب سے بڑا برینڈ جو ہے وہ ایکیو بیلڈرز ہیں الحمدللہ ایکیو بیلڈرز نے بحریہ ٹون میں نو سے دس پروجیکٹ دیئے ہیں اور الحمدللہ سارے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے کوئی سنگل پروجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کام نہیں ہو رہا یہ میرے سامنے ایکیو بزار ہے ایکیو بزار کو بیسیکلی آج ڈسکس کرنا ہمارا مقصد ہے ایکیو بزار میں ملٹی پرپس شوپس ہیں گراؤن فرسٹ اور سیکنڈ فورٹ تک اوپر ویلاز ہیں ساری ڈیٹیل ہماری ملٹیپل ویڈیوز میں ہمارے کسٹمز نے دیکھی ہوگی آج بیسیکلی کچھ آپ لوگوں کو یہاں پر ڈیٹیل اس طرح سے سمجھائیں گے کہ سوپر مارکٹ کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کون سی ایسی پروپرٹی ہے جہاں پر اس طرح ہی ہم سیل دینڈ بائنگ کر سکتے ہیں یا پروفٹ گین کر سکتے ہیں تو بزار نو ڈاؤٹ اس وقت ایسی پروپرٹی ہے کہ جیسے جیسے اس کا کام کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا ریٹ ریوائز ہوتے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے ریٹس بڑھتے جاتے ہیں مارکٹ میں ظاہر سی بات ہے جو پرانے ریٹس پر چیزیں جنہوں نے لی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنا پروفٹ جو ہے وہ گین کر جاتے ہیں بزار کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو گرینڈ پروجیکٹ ہے اس میں اوورال ہر چیز آپ کو ایک چھت کے نیچے ملے گی اور لوگوں کے ریزیڈنشل یونٹس بھی ہیں الگ سے تین ٹاورز یہاں پر لانچ ہوئے تھے اپارٹمنٹس کے بن عبداللہ کے نام سوری معاذ بن جبل کے نام سے اور دو ٹاور سلمان فارسی اور ابن عباس ہائٹس کے نام سے یہ تین ٹاورز ہیں اس میں آپ کو ون بیڈ ٹو بیڈ اس میں ورییشنز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہوت مارکٹ وہ شاپس کی ہے شاپس میں انویس کرنا اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی مطلب کے چھوٹی جگہ پر انویس کر کے اچھی خاصی بڑی پروفٹ گین کر سکتے ہیں شاپس کے سائزز جو ہیں وہ منیمم تقریباً سوا سو ڈیٹھ سو اور میکسیمم جو ہیں وہ تین سو سکوائر فٹ تک سائزز ہیں اور یہاں پر شاپس میں اگر آپ آج انویس کرتے ہیں تو ایک سال بعد سیم اسی طرح ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے سوپر مارکٹ سے پروفٹ گین کیا ہے جی اسمان بھائی تینکیو آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ایک اور کوئیشن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چھے منس میں ایکیو سوپر مارکٹ کا گری سٹریکچر بھی تیار ہو گیا اور گلاس کا ورک بھی تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے کنسٹریکشن کے حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایکیو بزار ہے پروجیکٹ تو سیم بلڈر کا ہے بلکاسم کا تو یہ ان کا زیادہ فوکس کس پہ ہے یہ شوپس پہ زیادہ ورک کر رہے ہیں یا ایکیو ویلاز پہ یا ایکیو اپارٹمنٹ پہ اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجئے گا دیکھیں وہ ایکیو بزار آپ کو بتا ہے آپ نے اگر اس کی ایلیویشن دیکھی ہو گرون فرسٹ اور سیکنڈ تک شوپس ہیں اوپر تھرڈ فلور پر ڈوپلیکس ویلاز ہیں ڈوپلیکس اپارٹمنٹس بھی کہا جاتا ہے فور فلور پہ پینٹ ہاؤسز ہیں تو جب تک مطلب کہ پروپر ایک پوری بلڈنگ گری سٹکچر میں کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی ویلاز کی مارکٹ جو ہے وہ ہوت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ سیلز اینڈ بائنگ اچھی تب تک پینٹ ہاؤسز میں یا ویلاز میں نہیں ہوگی جب تک اس کی گری فارم میں پوری بلڈنگ تیار نہیں ہو جاتی ہاں لیکن شوپس کی ہم بات کرتے ہیں تو شوپس میں جو ہے وہ مارکٹ ابھی سے مارکٹ میں سیلز اینڈ بائنگ اچھی خاصی ہو رہی ہے کیونکہ شوپس سیکنڈ فلور تک ہیں اور یہاں پر ضرورت بھی ہے شوپس کی بیریہ میں کوئی اتنا بڑا کوئی آپ کو مڈوے کے علاوہ کہیں پر اتنا بڑا کوئی حب نہیں دیکھنے کو ملتا جہاں پہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو آپ نے اگر آج کی ریٹ میں بھی کلوڈنگ ریلیمنٹ بھی کچھ چیز لینی ہے تو آپ کراچی کا روح کرتے ہیں بیریہ میں ابھی اس قسم کی سہولیات میسر نہیں ہے تو یہ وہ حب ہے یہ لیگیسی کلب کمرشل جو ہے اور ہیریٹیج کمرشل یہاں پر جو بڑے بڑے پروجیکٹ جب آج سے چار سال بعد یہاں پر ڈلیور ہوں گے تو انشاءاللہ یہاں پر ہر چیز آپ کو ملا کرے گی جب بڑے بڑے شوپنگ مال یہاں پر اوپن ہوں گے تو تب آپ کو کراچی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جی بیورک جیسا کہ جب ایکیو سپر مارکٹ انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اپنے کلائنٹس کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اس میں انویسٹ کریں آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا اور الحمدللہ کہ ہمارے بہت سے کلائنٹس نے اس سے بہت سارا پروفٹ گین کیا ہے جن کلائنٹس نے ہم سے شوپ پرچیز کی تھی الحمدللہ ہم نے ہی ان کی شوپ سیل کی ہیں اور الحمدللہ ان کو بہت اچھا پروفٹ دیا ہے تو ایکیو جو ایکیو بزار ہے وہ بھی آنے والے چھے منس میں جب اس کی گریش سٹریکچر کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ بھی دوسرا ایکیو سپر مارکٹ ہے اور اس میں بھی ہمارے کلائنٹس کو بہت اچھا پروفٹ گین ہونے والا ہے تو اسمان بھائی اس بارے میں آپ ہمارے کلائنٹس کو کیا رکومنٹ کریں گے کہ وہ کب تک اس میں انویسٹ کریں اور شوپ پر زیادہ انویسٹ کریں یا آپارٹمنٹس بکرمائی اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا دیکھیں اوورال بحریہ ٹون میں کمرشل آپارٹمنٹس جو ہیں ان کی بھی بڑی اچھی خاصی سیل چل رہی ہے آفیسز کی اچھی خاصی سیل ہے مین جناب پر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر شوپ کا نام آ جاتے وہ آپ کو جتنی اچھی رینٹل ڈیٹرن شوپ یا آفیس دے سکتا ہے وہ اپارٹمنٹ نہیں دے سکتے چاہے وہ کمرشل اپارٹمنٹس ہیں اگر ریزیڈنشل یونٹ آپ نے بائے کرنا ہے خود کے رہنے کے لیے تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا پرپس ہی یہاں پر انویسمنٹ کا ہے یا رینٹل ڈیٹرن کا ہے تو آپ کو شوپس کو اور بلکل صحیح بات کی آپ نے ایک سال پہلے سوپر مارکٹ کا کام بھی اگر ہم پریویس ویڈیوز دیکھیں تو بزار جتنا ہی تھا یعنی کہ فرس فلور کے پلر جو تھے وہ کھڑے ہو رہے تھے تو آج سیم لائک ایزا سوپر مارکٹ بزار کا وہاں تک ورک ہے کہ فرس فلور کے پلر جو ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں اور اوپر انشاءاللہ فرس فلور پہ وہ چھت ڈل جائے گی اور دوسری بات ویورز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوپر مارکٹ کی طرح ایکیو بزار میں آپ لوگوں کو پروفٹ گین ہوگا آپ لوگ دیکھیں مجھے سننے والے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اگر تھوڑے سے لوگوں کے بھی دماغ میں یہ بات کلک کر گئی تو وہ انشاءاللہ یہاں پر انویسمنٹ لازمی کریں گے جن لوگوں کو پتا ہے سوپر مارکٹ کی سنیریو کا تھوڑے سے پیسوں سے انویس کر کے اچھی پروفٹ گین ہو سکتی ہے جہاں سے اگر آپ کوئی بیریٹون میں پلوٹ بائے آپ لوگوں کو پتا ہے کافی عرصہ سے چھے ماہ سے کوئی پلوٹوں پر اتنا اچھا خاصا ورک ہو نہیں رہا اور مارکٹ کافی سلو ہے کوئی اتنی اچھی خاصی پروفٹ بھی نہیں ہو رہی تو لوگوں کا رجحان جہاں پہ ہوتا ہے فلو جس جگہ پہ ہوتا ہے وہاں پر ہی انویس کرنا چاہیے مارکٹ میں دیکھیں جس چیز کے باہر زیادہ ہو جائیں چیزیں کم ہو جائیں ان چیزوں کی جو قیمت ہے آٹومیٹک تیز ہو جاتی بڑھ جاتی ہے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مارکٹ کے حساب سے انویسمنٹ کیا کریں مارکٹ کا جس طرف فلو ہو اس طرف ہی آپ انویس کیا کریں یہ کیمرے کی آنکھ سے اگر آپ دیکھیں گے تو سوپر مارکٹ کی سائٹ جو سائٹ پر جو روڈ ہے اس سائٹ پر بھی الومینیم کا کام تقریباً almost complete ہونے کے قریب ہے سوپر مارکٹ آج سے چھ ماہ بعد اس کو possession مل جائے گا جن لوگوں نے total payment کر دی جن لوگوں نے نہیں کی ان کو ان کے time پر ہی possession ملے گا لیکن سوپر مارکٹ کے بعد ایکیو بزار میں آپ لوگوں کو invest کرنا چاہیے کیونکہ سوپر مارکٹ میں آپ لوگوں کو زیادہ amount pay کرنی بڑتی ہے صرف دو تین installment اس میں remaining ہے بزار میں جو ہے وہ ابھی دو installment گئی ہیں down payment کے ساتھ تو وہاں پر آپ کی investment ایک تو کم پیسوں میں ہو جائے گی اگر ایک شوپ آپ سوپر مارکٹ میں لیتے ہیں تو ان پیسوں میں آپ بزار میں دو شوپس لے سکتے ہیں تو آپ کل کو اگر وہ جوڑی سیل کریں گے تو ایک شوپ کی نسبت زیادہ profit اس جوڑی میں سے آپ کما سکتے ہیں جی عثمان بھائی بہت thank you for your time جی ویورز جیسا کہ آپ نے رانہ اسمان دلدار کی باتیں سنی ہیں تو بلکل یہی سچ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے مارکٹ گرو کر رہی ہے کمرشل تو ایک یو سوپر مارکٹ کے اس ٹائم بہت زیادہ ویلیو ہے مارکٹ میں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک یو بزار کی بھی ویلیو یہی ہونے والی ہے تو ہم آپ کو یہی ریکومنڈ کریں گے کہ اگر آپ نے آپ کا پرپس ہے investment تو آپ آنکھیں بند کر کے ایک یو بزار میں invest کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا profit gain ہوگا اور باقی مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل جانے کے لیے یا booking کے لیے کوئی بھی information آپ کو چاہیے ہو تو screen پہ دیئے گئے number پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے میں اجاز چاہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ